میں آغاز راشن نکوی صاحب سے کروں گا ایک تو ایرانی قوم کو پوری پاکستانی قوم کی طرف سے تازیت نکوی صاحب اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایرانی قوم اور حکومت اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہی ہے کیا اس کو حادثہ ہی سمجھ لیا گیا ہے یا جیسا کہ میں نے ابھی ایک تاریخ بیان کی ہے اسرائیل نے جس طرح سے مختلف مقامات پر اسیسینیشنز کیری آن کی تھی تو کیا اس کو اس زاویے سے بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہو سکتا ہے یہ قتل بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تمام اس واقعے کو دیکھا جائے گا اور ایک بڑا حادثہ ہے جس میں ظاہر ہے ملک کی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس حادثے کا شکار ہوئی ہیں تو ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے گا لیکن ابھی تک جو سرکاری اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو یہ ایک حادثہ ہے اور جس انتاز سے وہاں کا موسم تھا اور جو صورتحال وہاں پہ ابھی تک جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں تو اس روشنی میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک افسوسناک ایک ایکسیڈنٹ ہے حادثہ ہے اور جس میں یقیناً تحقیقات ہوں گی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر پہلو کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور ایران کے اندر ایرانی حکومت کا مزاج تو یہی رائے ماضی میں جب بھی کوئی اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں حکومت اور عوام ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اعتماد بھی دیتے ہیں اس طرح کی صورتحال اچھا بالکل ٹھیک ہے زفر اقبال صاحب اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آپ کی مہرانہ رائے پر یہ اس طرح کے حادثات میں کیا کا عوامل ہے جو شامل ہوتے ہیں ایک اور دوسرا ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ تین ہیلیکاپٹر سے جو کہ سفر کر رہے تھے غالباً دو باقی لوگوں کو سٹاف کو لے کر جا رہے ہوں گے یا پروٹوکول کیلئے یا سیکیورٹی کیلئے ہوں گے فاغ تھی سیم کلائمٹ تھی سیم انبائیمنٹ تھی اس وقت سیچویشن ویسی ہی تھی بکیا دو واپس آگئے خیر خریت سے اور یہ ہیلیکاپٹر جو ہے یہ وہاں پہ گر کے تباہ ہو گیا یہ کیسے ممکن ہوا اور آپ کی تحقیقات یا آپ کی رائے جو ہے اس پورے واقعے پر وہ کیا ہے علی صاحب اس وقت تو ایک جنرل رائے پیش کی جا سکتی ہے کیونکہ اصل بات تو جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تب تک آپ ایکزیکلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا جہاں تک یہ بات ہے کہ تین ہیلیکاپٹر تھے تو ایک کو حادثہ کیوں پیش آیا وہ تینوں جہاز الگ الگ انڈویجول چیزیں ہیں جو کہ الگ الگ اڑ رہے ہیں تینوں کی جو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر چیز کے حادثے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پائلٹ کی کمپیٹنس کیا تھی کیا پائلٹوں جہاز پر پروپلی ٹرینڈ تھے کیا ان کو روٹ چیک ہوا ہوا تھا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں دوہزار پندرہ میں ایک پاکستانی ہیلیکاپٹر ایمائی ون سیون ون کریش ہوا تھا جو ڈیپلومیٹس کو لے کر جا رہا تھا نلتر کے پاس جہاں کے افتتاح ہونا تھا ایک چیئر لفٹ کا تو وہ بعد میں پتا چلا کہ ان میں سے جو کرو تھا انہوں نے روٹ چیک فلا ہی نہیں کیا ہوا تھا ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں پہلے لینڈنگ کیسے کرنی ہے اور ان میں سے ایک ساتھ تھے جن کے فلائنگ آورز بہت ہی کم تھے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ویدر وہ ہم نے دیکھ لیا کہ فاغ تھی اور بہت ہیوی رین تھی تو فاغ جو ہے اس میں تو ویزیبیلٹی تقریباً زیرو ہو جاتی ہے حالانکہ وہ دوسرے ہیلیکاپٹر ان کے دائیں بائیں اڑ رہے تھے تو پھر بھی اگر زیرو نہیں تو بہت کام ویزیبیلٹی ہوگی تیسری بات یہ دیکھنا کہ جہاز کی بلندی کیا تھی وہ جو ایریا تھا اس کی بلندی تھی سات ہزار دوسو فٹ تو اس کے اڑنے کے لیے کلکولیشن کرتے ہیں جس میں کہ ٹین پرسنٹ ہائٹ اور ڈالتے ہیں یعنی سات سو بیس فٹ وہ اس میں ایک ہزار فٹ اور جمع کرتے ہیں اور دیکھتا کہ سیفٹی آلٹیچوڈ ایک پر نکلتا ہے تو اس کا سیفٹی آلٹیچوڈ تقریباً دس ہزار فٹ نکلتا ہے تو کیا یہ واقعی دس ہزار فٹ کی بلندی پر جہاز اڑ رہا تھا تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جہاز کی اپنی مینٹیننس کیسی تھی اب یہ جہاز جو ہیں یہ انیس سو ساٹھ کے بنے ہوئے جہاز تھے بیل ٹو ون ٹو جو کہ ویٹنام جنگ ہو رہی تھی تو اس میں یہ جہاز اڑا کرتے تھے اب جو کہ امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے پرزوں کے سپیر پارٹ جرح پاکستان پر پابندی لگا دیتے ہیں تو کیا یہ جہاز کے سارے پرزے حالانکہ وی آئی پی جہاز تھا تو کیا وقت پہ چینج ہوتے رہے کیا اس کا آئیل ہر چیز فیلٹرز وقت پہ چینج ہوئی تھی اچھا کیا اتنے پرانے جہاز کو گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے نوملی یا اتنا پرانا جہاز اڑنے کے قابل ہوتا ہے اگر اس کے پر پرزے چینج ہوتے رہے تو جی وہ تو اڑنے کے قابل رہتا ہے کیونکہ جہاز جو ہے نا وہ کوئی برگر کی طرح نہیں جس کو کیا آپ نے فریج میں رکھ دیا تو دو دن کے بعد وہ خراب ہو جائے گا جہاز کے اگر آپ چیزیں سپیر پارٹس چینج کرتے رہیں تو وہ فلائیبل رہتا ہے اس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ وہ اڑتا رہے بہت سارے جہاز ہمارے پریزیڈنٹ سورا بوئنگ سیون اور سیون میں اڑا کرتے تھے جو پاکستان ائر فورس کے پیاس تھا پہلے پی اے اے کا چونکہ اس کی مینٹیننس ٹھیک رہتی تھی جہاز اڑتے رہتے تھے تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کی کمپیٹنس وہ انکوائری چیک کرے گی اس وقت اگزیکٹ ویزیبیلیٹی کیا تھی اور ایک جو بہت اہم چیز جو آن طور پر لوگوں کو نظر نہیں آتی اس کو کہتے ہیں آلٹی میٹر سیٹنگ کہ جب آلٹی میٹر جہاز ٹیک آف کرتے ہیں تو موسم کی وجہ سے آلٹی میٹر اس کے اندر ایک بیرو بیسکلی یہ کیا ہوتا ہے بیرو میٹر ہوتا ہے کہ جو پریشر ہوتا ہے آؤٹسائیڈ اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے آلٹیچوڈ کہ جہاز آباف دی گراؤنگ لیول یا آباف دی میٹسی لیول کتنا اڑ رہا ہے تو جب ٹیک آف کرتے ہیں تو اس کو اگزیکٹ جو لوکل ایریا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو سیٹ کرتے ہیں تو وہ آلٹیچوڈ شو کرتے ہیں جب وہ ریجن میں چلا جاتے ہیں تو ٹو نائن نائن ٹو میلی بارز اس کو سیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک یونی فارم طریقے سے فلائی کرتا ہے تو اگر تو اس ہیلیکاپٹر کا آلٹیمیٹر صحیح سیٹنگ تھی تو پھر وہ تینوں ہیلیکاپٹر برابر کے اڑ رہے ہوں گے اگر وہ برابر نہیں اڑ رہے اور کسی وجہ سے وہ سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہے آلٹیمیٹر کی تو این ممکن ہے کہ دس زار فٹ کی بلندی پہ ہیلیکاپٹر اڑنے کے بجائے نیچے اڑ رہا ہوں جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں بہت پرانا نائنٹین سکسٹیز کا پاکستان سے ایک امریکی جہاز اڑا کرتا تھا یو ٹو جو کہ ریکانیسنس ایر کرافٹ تھا اور وہ ٹیک آف کر کے روس کے اوپر اڑتا تھا اسی ہزار فٹ کی بلندی پہ اور اس کے بعد وہ انجن بند کر کے تو نیچے ساٹھ ہزار فٹ تک آ جاتا تھا تو جو اب یہ تھیری ہے پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں کہ روسیوں نے کسی سے ملا کے اس جہاز کا ہیلیکاپٹر اس کا جو آلٹیمیٹر تھا جو بلندی شو کرتا ہے اس کو چینج کر دیا تو جیسے دن فرسٹ میں کور نائنٹین سکسٹی کو وہ جو جہاز تھا جب روس میں داخل ہوا تو وہ اس کو تو ایٹی تھاؤزن نظر آ رہا تھا لیکن ایکچولی وہ بہت لو تھا اس سے کوئی دس زار فٹ نیچے تھا تو وہ نیچے آتے آتے اس نے سمجھا میں سکسٹی تھاؤزن پہ آ گیا ہوں تو وہ ایکچولی ففٹی تھاؤزن پہ تھا تو اس کو ریشنز نے تین میزائل مارے جو اس کے سائیڈ پہ آ کے ایکسپلوڈ ہوئے اور وہ جہاز نیچے گر گیا تو انہوں نے فرانسیس گری پاورز پائلٹ کو پکڑ لیا سو آلٹیمیٹر سیٹنگ کہنے کو بہت مائنر چیز ہے لیکن وہ بہت اہم چیز ہے محصر ایکزیکلی اسی پہ آ رہا تھا آپ نے کہا کہ آلٹیمیٹر ٹیمپر اگر ہو جائے تو پھر وہ غلط ریڈنگ دے سکتا ہے آلٹیٹیوڈ کی بہت امپورٹن بات آپ نے کی اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک سادش کا انصر بھی ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جنرل زیولک صاحب جو تیارہ گرا تھا اس میں بھی سادش کا انصر جو ہے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر شک ہے کہ سادش ہو سکتی ہے اب سر کیا یہ پاسبل ہے اسرائیل جیسا ملک اس کے آلٹیمیٹر کو ٹیمپر کر سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو گرا سکتا ہے سر جیسے یہ تیارہ گر ہے بالکل یہ ایک پاسیبیلٹی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر اسرائیل جیسے ملک نے یا کسی ملک نے بھی جیسے زیولک صاحب کے جہاز کریش ہوا اس کو اندر سے بھی امپلویجن ہوا ایک ایک ایکسپلویجن ہوتا ہے امپلویجن جو اندر سے باہر کی طرف پھٹتی ہے چیز تو وہ بھی ہوا پرابلم اور یہ پی ایف کی جو انکوائری تھی اس نے یہ کہا کہ اس میں ایسے کیمیکلز پائے گئے ہیں جن کے کریمیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے میرا یہ خیال ہے کہ اگر نیچے سے انہوں نے مارنا ہو اور لیٹ سے بزوکہ سے بھی فائر کریں راکٹ سے فائر کریں تو جہاز کو پھر اتنے زور سے گرنا چاہیے کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے لیکن اس کی جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں ایک ساتھ ہے آل حاشم صاحب وہ تقریباً ایک گھنٹہ زندہ رہے اور ان کا ٹیلی فون بھی ٹھیک تھا انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا اور لوگوں سے اور جو باڈیز تھیں وہ سب کی سب ایسی تھیں کہ قابل شناخ تھیں اس لیے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ اس کو کسی ایکسپلوزیف چیز سے ہٹ کیا ہو یہ این ممکن ہے کہ وہ کہیں بہت سلو سپیڈ پہ اس نے اس کا کوئی ایک کیسے فیلیر ہوا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو کہ اس نے سوچا ہو کہ میں فورن انجن کو لینڈ کر جاؤں تو اور اتنا اس کو ٹائم نہ ملا ہو کیونکہ عام طور پہ جب جہاز میں کوئی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو ایک میڈے کال دیتے ہیں میڈے 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 اس کو کال کے شروع میں دیتے ہیں تو میڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جہاز بلکل خطرے میں ہے اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانے خطرے میں ہیں تو انہوں نے ابھی تک جو ایسے لگتا ہے کہ کوئی میڈے کال نہیں دی اور یک دم ہی جہاز نیچے اتر گیا کیونکہ ویزیبلیٹی کم تھی ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہو کہ سامنے کوئی ماؤنٹین آ گیا کوئی اونچی جگہ اور اس کو وہ کروس نہیں کر سکتے اور یک دم انہوں نے لینڈنگ کر دی ہو اور چونکہ ویزیبلیٹی خراب تھی تو ساتھ والے ہیلیکاپٹر بھی نہیں دیکھ سکے وہ بھی کوئی بیس پچیس منٹ ڈھونڈتے رہے تو یہ بہت ساری پوسیبلیٹیز ہیں لیکن میرے خیال میں جو اینیمی اٹیک ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی میزائل لگا ہو اس کی پوسیبلیٹی بہت کم نظر آتی ہے اس کی اثار کم ہے اگر میزائل لگا ہوتا راکٹ لگا ہوتا تو جہاز تباہ ہو جاتا اور پھر باڈیز ایڈنٹی فائبل نہ ہوتی ہیں اور جو صاحب کو جیلے زندہ رہے شاید وہ بھی زندہ نہ رہتے بلکہ ٹھیک اچھا راشد مکمی صاحب یہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائنڈ کیا ہے زفر اقبال صاحب نے اور جو انہوں نے کہا ہے these things make sense as well تو کیا ان گراؤنڈز پہ اب تحقیقات ہوں گی کیا ایک اگر میں نے جیسے ذکر کیا ماضی رہا ہے میں نے کچھ اگزیمپلز آپ کے سامنے کوٹ بھی کی ہیں جہاں پہ اسرائیل نے اسیسنیٹ کیا ہے ایرانین اوفیشلز کو کیا ان گراؤنڈز پہ اس وقت ایرانی گورنمنٹ تحقیقات کر رہی ہے سر دیکھیں ایران اور اسرائیل کی دشنی کسی سے ٹکی چھپی نہیں ہے یہ جو پچھلے دنوں واقعات ہوئی ہے اور ایران نے جو جوابی حملہ بھی کیا اور ایران کے عنوان سے اگر دہشتگردانہ واقعات کی تفتیلات میں آپ جائیں تو ہزاروں کے حساب سے یعنی انقلاب کے اوائل سے لے کے ابھی تک دہشتگردی کتنے واقعات ہیں جس میں پریزیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں جس میں پرائم نیسٹر شہید ہو چکے ہیں جس میں چیف جسٹس شہید ہو چکے ہیں جس میں پارلیمنٹ کے ایک بڑی تعداد لیکن ظاہر ہے جب تک تحقیقات اور صورتحال بازے نہیں ہوتی تو کوئی بیان ایسا سامنے ابھی تک نہیں آیا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس سے کوئی ایسا پروف ملتا ہے یا ایسے اس سے کوئی عقص کیا جا سکتا ہے ابھی تو صورتحال بن پولیس کو ایک حادثے کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے لیکن کوئی دیکھا نہیں ہے آجا ٹھیک ہے سر